گھر میں گاؤں چینل پر آپ سب کو ویلکم ہیں تو آج کی ویڈیو سٹارڈ ہونے سے پہلے آپ ہمارا کام کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ تو آج جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ گھر میں نیچرل فوڈ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے چگزوں کے لیے ہے ٹھیک ہے ان کی گروت کرنے کے لیے مرگیوں کی بھی اچھی گروت ہوگی اس میں میں بھی اور بیٹروں کی بھی بہر سے کھریں یہاں سے جو کہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ میرے پاس آپ سے پہلے یہ چوکر ہے دیکھ لیں یہ چوکر ہے یہ آپ کو کسی بھی کریانے کے دکان سے مل جائے گا ہم نے کہنا چوکر دے دیں وہاں کو دے دیں اور یہ گڑھ بینسوں والی کھال ہے جو بکروں کو کھلاتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی کریانے کے دکان سے مل جائے گی ہے تو اسے بنانے کا جو طریقہ ہے کہ یہ گرمیوں میں ایک ہفتے کہ اندر ہی بان جاتی ہے گرمیوں میں مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں تو مکھیاں جتنا اس سے بیٹھیں گے جاندی جلدی بان جائے گی تو سردیاں وقت ناہوں میں ہفتے دہائی ہفتے ہیں بان جاتی ہے سردیوں میں تو آئیں سب سے پہلے کہ ہم نے یہ کھال کو لے لینا ہے ایسے تو آپ تو سردیاں ہیں تو یہ ایسے ہی بنے گی دو ہفتے یا دہائی ہفتے میں ساری خال کو ایسے توڑتے جانا ہے اور یہ اس میں ڈال مکس کرتے جانا ہے بلکل اس کا چورا بنا کے خالک آپ نے ڈالنا ہے اگر چورا نہیں بانت رہا آپ سے تو آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیں اور اسے پندرہ میٹے کلی بھی ہو کے راحت میں کھوڑا سنا آپ کو وہ بھی گار کے لیٹھاؤں گا تو یہ آپ نے ساری ایسے ڈال دینی ہے چھوٹے چھوٹے کار کے بلکل چوکر بھی ڈال دیں چوکر بھی ڈال دیں چوکر بھی ڈال دیں اور پانی ڈال دیں اور اس میں دیو لست ٹھوٹے چ simplify دردار چھوٹے چل پان Cuba بھی پاس اчи دوستو یہ دے سکتے ہیں یہ ساری خال چوکر کے ساتھ کس طریقے سے میکس ہو گئی ہے تو جب یہ ساری نرم ہو جائے تو خال آپ نے اسے ایسے ایسے میکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے تھوڑی دے رہے ہیں جب آپ اسے ایسے ایسے ساری خال کو میکس کر لیں چوکر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ پانی تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے کار اس کو ڈالنا ہے اور اس سب کو برابر کر دینے پہلے پہلے اسے برابر کرتے رہنے چھوڑا تھوڑا پمہنی اس نے اس سے آپہوں سے مار گئی اس نے perfectly برابر کر دینے کی تو یہ آپ نے نے ملکل اسے درابر کرنے کی درابر کرنے کی بعد جو آپ نے کرنا ہے کان چھوڑا سا چھوڑا بینوں کری ATوہ ہے جب ہمارے پاس ہے ڈھائی ڈھوڑا سا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے چینی تھوڑی سی تو یہ دھائی اور چینی ہم میکس کر دیتنے آپس میں تھوڑی سی اچھے طریقے سے دھائی اور چینی ہمیں تھوڑی اچھے سی میکس کر دیتنے آپس میں سی دیتنے آپس میں ڈیروڑی ڈیروڈا دھائی اور چینی مکس ہو گئی ہے اور ہم اسے تھوڑا پانی اور پروپسکوڈ ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے برابر ہو جائے تو یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دی ہے اس کے پر اور پانی نہیں ڈالیں گے اتنا بہت ہے پانی تو یہ تقریباً ہماری ستر روپے میں نیچرل فوڈ تیار ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ سب آپ نے اس پوری گاہ سے برابر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جو یہ ہم ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے مکھیوں جلدی گل دی آتی ہے اس کی وجہ سے آپ نے ایسے آسکار کے اوپر ہی ڈال دینا ہے اس کے اوپر اسے دے نیش دے پورا اس کے اوپر ہی دینا ہے اور یہ آپ نے پورا اس کے اوپر اسے آسکار دینا ہے تو یہ اس ٹائم تک ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے لیکن تھوڑا یہ بلکل تیار ہو گیا ہے تو ہم اسے ایسی جگہ پر راکھ دیں گے تو یہ ہماری ادھر آپ پڑھا رہے گا اور اس پر مکھی آنا آپ سٹارٹ ہو گئے مکھی ہیں اس جگہ پر پہلے ایک مکھی نہیں تھی اور آپ اتنی مکھی ہیں ابتہ نہیں کہاں سے آگئے ہیں جو خود نہیں سمجھا رہی ہے اتنی جلدی مکھی آگئی ہیں تو یہ آپ پڑھا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ستر روپے میں تیار ہو جائے گا بیس روپے کا چوکر لے لیں چالیس روپے کی کھال لے لیں اور یہ تھوڑا سا دھائیا گو گھار میں اور چینی میل جائے گی تھوڑی سی تو یہ آپ کی کارگیز کے پر کارٹنگ کر دیں اس کی تو جتنے دن میں اس کی دین گھنوں گا کہ اس میں نیچرل پوڈ یعنی بارن جو ہیں وہ کتنے دن میں بان گئے ہیں اس کے اندر تو گرمیاں میں تو ایک ہفتہ ایناف ہے بلکل گرمیاں میں بہت مکھیاں ہوتی ہیں سردی مکھیاں بہت کام ہوتی ہیں لیکن مکھیاں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی